بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تو آپ کرمنل انٹیمیڈیشن کرتے ہیں اور وہ فون کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر ٹیلی گراف ایکٹ آپ کے اوپر لگو ہوگا ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ درج ریجسٹر ہوگا لیکن اس میں صرف کرمنل انٹیمیڈیشن شامل نہیں ہوگی کرمنل انٹیمیڈیشن کے ساتھ ساتھ ہیرسمنٹ بھی شامل ہو سکتی ہے کہ آپ حراسہ کر رہے ہیں قانونی طور پر آپ حراسہ کرنے کے حق دار نہیں ہیں لیکن اگر آپ فون پہ حراسہ کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو اس وقت بھی جو ہے نہ ٹیلی گراف ایکٹ جو نہ وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اس چیز کو آپ اگر آگے لے کے جاتے ہیں اور وہ فون کال ویڈیو کال میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا ویڈیو کال میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور وہ ہیرسمنٹ جو ہے وہ جنسی ہیرسمنٹ کے زمرے میں آ جاتی ہے وہ ہیرسمنٹ جو ہے وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت آپ پرچہ درجی کروا سکتے ہیں یا اگر آپ نے کیا تو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر اس لیے فون پہ دمکی دینا دمکی کی نویت کی کلیریٹی چاہیے کہ دمکی کی نویت کیا ہے کسی قانونی کام کرنے سے روک رہا ہے دمکی کے انداز میں یا کسی غیر قانونی کام کو کرنے پہ مجبور کر رہا ہے دمکی کے انداز میں that is called criminal intimidation اور اگر یہ فون پہ ہوا ہے تو پھر یہ ٹیلی گراف ایکٹ میں جائے گا اور اگر یہ معاملات کسی اور طرف چلیں گے جیسا پہلے بتایا تو پھر سائیبر کرائم ایکٹ دے امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے